ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہو یہ جہز کی لانت کو ختم کرو جہز کی لانت کو ختم کرو اگر تم مرد ہونا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے بیوی کو مارنا مردانگی نہیں ہے بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کروگے وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا وہ تنگ آگئی جہز کی لانت کی جہز جہز کا مطالبہ اس آدمی کے مارنے اور پیٹنے پر اور اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا شرمانی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا میں تو اللہ سے دعا کروں گے اللہ تم کو قارت کرے تم لوگوں کو ہر باپ کی تکلیف تم نہیں سمجھ سکتے اگر کوئی باپ خبر میں جاتا ہے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی کے آخری سانسے لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر دھیمی سے آواز میں کہتے ہیں اصد صاحب بچی کی شادی ہے انتظام کرا دو مرنے سے پہلے کچھ ہو جائے کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو کتنے مہورتوں کو تم مارو گے کئی سے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ہیں ان کی جانے لے رہے ہو کئی تم میں انسانیت مر چکی ہے اور ایسے کئی سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں جہز کا مطالبہ کرتے ہیں حاملہ بیویوں کو ڈھکلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فریشتہ کئلاتے ہیں ارے یاد رکھو تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے حیدرباد کی دکھن کی تاریخ بھری پڑی یہ محلات ہیں باکشاہوں کے ان کے مقبرے پر آج پھول دالنے مالا کوئی نہیں ہے کیا لے کے جاؤ گے تم کسی بچی پر ظلم کر کے کتنی دولت تم کو چاہیے بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کرو ہمارے محلے میں ہو رہا ہے کہ ڈرنا نہیں تم کبھی تم ہرگز اپنی جان نہیں لینا تم کبھی اپنی جان نہیں لینا کبھی نہیں لینا تم اپنی جان زندہ رہا وہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہاری جان کی خیمت ہے میری بیٹیوں اگر تمہارا باپ تمہارا باپ تکلیف میں ہے مگر کبھی اپنی جان مطلعو چھوڑو لات ماروز گدے کو اس ظالم کو جو تم کو مارتا ہے تم سے جہز کا مطالبہ کرتا ہے تمہاری زندگی بہت بڑی ہے لات مارو اس کو قانون کو استعمال کرو مت گزارو ایسے ظالموں کے ساتھ زندگی کیا فائدہ اس باپ پر کیا بیچ رہی ہوگی جو ویڈیو دیکھا ہوگا اپنی بچی کی موت کا زندہ رہتے بھی مر گیا ہوگا اگر زندہ ہے یہ اچھا تبدین اویزید صاحب تھے جنہوں نے اتنی لمبی بات آئیشہ کے لیے رکھی آپ ان کے بیان پر کیا بولنا چاہیں گے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لیکن ابھی بھی آئیشہ کے جانے کے بعد ہزاروں لڑکیاں ایسی ہیں جو پریشان ہیں اور بہت دکھی ہیں وہ بھی آئیشہ جیسے موڑ پر کھڑی ہوئی ہیں اور وہ بھی اسی موڑ پر ہیں کہ ان کو سوسائٹ کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں دکھ رہا ہے بس ان کی اوپر ہم لوگوں کی نظر نہیں ہیں بہت سارے کمنٹ ہماری ویڈیو پر آئے ہیں ان لڑکیوں کے جو اسی موڑ پر کھڑی ہوئی ہیں جس موڑ پر آئیشہ ہے بس آئیشہ نے سوسائٹ کر لیا لیکن ان کا سوسائٹ کرنا باقی ہے یہ کمنٹ پڑھ کر دل روتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ابھی پریشان ہیں ان لوگ کی مدد کیسے کی جائے کیا ایسا کیا جائے جو ان کی مدد ہو آپ کمنٹ بوکس میں یہ بھی بتائیے گا اور پوری کوشش کیجئے کہ آگے سے ایسا کچھ بھی نہ ہو کہ کسی اور بہن بیٹی کو سوسائٹ کرنا پڑے شیئر ضرور کیجئے گا لوگوں تک پہنچائیے یہ میسیج بہت ضروری ہے